سلام علیکم and hello to everyone امید آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج آپ لوگوں کو ڈال چاول بنانا سکھایا اور کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں ڈال چاول کو بھی میں نے یہ بھی بتایا ہے آپ لوگوں کو یہ جو ریسپی ہے میری امی کی ریسپی تھی اور میرے گھر میں بلکل اسی طریقے سے یہ ریسپی جو ہے ڈال کی بنتی ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی آسان ہے سمپلس طریقہ ہے ڈال بنانے کا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ طریقہ پسنے گا آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے ضرور پتائیں گے کومنٹس میں ٹھیک ہے چلتے ہیں اب اس کے انگریڈنس کی طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جائیں گی اس کے اندر بلکل آسان اس کے جو انگریڈنس ہیں اور کوئی انیوجل مسالہ نہیں ڈالا میں نے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے مونگ کی پیلی دال لیا ہے دو سو گرام ٹھیک ہے ایک میریم سائز ٹیمارٹر لیا ہے اور ایک چھوٹی پیاز لیا ہے میں نے اور دو عدد میں نے اس طرح سے دنیا لیا ہے کڑی پتے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے پسوا ادر گلسن لیا ہے ون ٹی سپون میں نے جو ہے نمک لیا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں کوارڈر ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے ون این اہاف ٹی سپون میں نے کوٹی وی لال مرچ لی ہے آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو سپائسی چاہیے دال ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جائیں گے اس کے اندر اب میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک دیکچی لی ہے جتنی آپ کی دال ہے جتنی میری دال تھی اس حساب سے میں نے ایک دیکچی لیا اور اس کو میں نے فل پانی میں بھر دیا ہے میں مزید پانی ایڈ نہیں کروں گی میں اسی پانی میں دال جو ہے گلاؤں گی اور اسی میں بھگار لگاؤں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے میں نے جو میں نے پیاس اور ٹیماتر لی تھے وہ اس کو میں نے سلائزز کر کے ڈال دی ہے ڈال کے اندر ٹھیک ہے اس کو میں نے چولے پی بھی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں ڈالوں گی حلدی اس کے بعد میں ڈالوں گی کوٹیوی لال مرچیں اس کے بعد میں ڈالوں گی ازرگ لسن ون ٹی سپون ٹھیک ہے جی اس کو میں نے نائف سے مکس کر رہی ہوں میں ٹھیک ہے میں چمچہ نہیں چلاوں گی میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے کہ چمچہ نہیں چلانا چاہیے جب تک کہ ڈال گل نہ جائے ورنہ ڈال جو ہے وہ سخت رہ جاتی ہے ایڈ جاتی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی کڑی پتہ ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دوں جب دو تین بوائل آ جائیں گے اچھی طریقے سے پھر میں نمک ڈالوں گی یہ بھی میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے کہ جو ہے ڈال میں جب بوائل آ جاتا ہے تب نمک ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ان کے طریقے کار ہیں جو میں اب تک استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے چیزیں ساری اچھی بنتی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈال میں دو سے تین بوائل آ جائے گا تو پھر میں نمک اس میں اٹ کروں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چمچھا نہیں ڈالا میں نائف کا استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر سائٹ پہ مسالے لگ جائیں تو آپ نے اس میں سکرچ کرتے رہنا ہے جب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ جو مسالے لگ رہے ہیں میں چھوڑی کی مدد سے اس کو نکال رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر بوائل آ گیا اچھے طریقے سے اب اس میں میں نمک اٹ کروں گی ٹھیک ہے اب اس پہ جائے گا نمک اب اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی اور جتنی مجھے دال چاہیے اس کی کنسٹنسی چاہیے میں اتنی ہی دال اپنی رکھوں گی اور میں پھر دال ہماری ریڈی ہو جائے گی سہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو لیڈ لگا دیا ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیا ہے پکنے کے لیے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دال بلکل میری ریڈی ہوگی مجھے جتنی کنسٹنسی چاہیے تھی دال کی میں نے اتنی ہی دال رکھی میں مزید پانی ایڈ بلکل بھی نہیں کروں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے اس کی ٹھیکنس ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کو یہ لالا جو ٹیماتر یا پیاز آپ کو نظر آئے تو آپ لوگ اس طرح سے سمیش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں مزید اس کو نہیں کروں گی کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جب دال تھنڈی ہو جائے گی تو وہ اور مزید گاڑی ہو جائے گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں ٹیماتروں کو سمیش کر رہی ہوں ٹھیک ہے دال ہماری کمپلیٹلی گل چکی ہے بلکل تیار ہو چکی ہے اور اب میں ملیہ ہیں وہ بھی آپ لوگ نکال سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو کڑی پتہ بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ لوگ اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کڑی پتے کا بھگار بھی لگے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب میں لگاؤں گی بھگار میں نے تقریباً دو بڑے چمچے تیل کے لیے آپ لوگ اپنے حساب سے تیل بھی لے سکتے ہیں جب ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں مزی چیزیں آٹ کروں گی آپ لوگ اپنے حساب سے تیل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ پھولنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور ہلکا سا اس کا جو کلر چینج ہو جائے گا تب پھر میں اس کے اندر دوسری چیزیں آٹ کروں گی اب اس میں میں ڈالوں گی لسن اور کڑی پتہ میں نے تینے عدد لسن کی جوے لیے تھے اس کو میں نے سلائزز کر دیا اور ایک دی کڑی پتہ کی ڈالی تھی اگر آپ لوگ اس ہری مرچے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچے سے کیا ہوتا اس کا جو بہت اچھی اس کا روما آتا ہے ٹھیک ہے اور فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے میں نے ون ٹی سپون زیرا لیا ہے اب میں تب تک اس کو پکاؤں گی جب تک جو ہے گولڈن نہ ہو جائے ٹھیک ہے جیسے ہی زیرا ہلکا سا گولڈن ہو جائے گا گارلک جو ہے لسن جو ہے وہ گولڈن ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈال میں بھگار لگاؤں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے آرام سے یہ مون کی ڈال بن جگئی کوئی مشکل چیز نہیں تھی کوئی مشکل طریقہ نہیں تھا آرام سے یہ بن گئی ہے جب آپ چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیق لگتی ہے اگر آپ کے پاس اصلی گھی ہے تو آپ لوگ اصلی گھی کا بھگار لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھگار میرا بلکل ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دال میں بھگار لگا رہی ہوں میں اس طریقے سے ہماری دال جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے اور اب میں بناؤں گی چاول صحیح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال بلکل ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اپنے چاولوں کی طرف چاولوں کے لئے میں ایک دیکھ چیدی اس میں پانی بھر دیا ہے اس میں نمک ڈالوں گی اور لیڈ لگا کے رکھ دوں گی نمک آپ کے اپنے حساب سے لے سکتے ہیں میں نمک ہمیشہ کنٹرول لیتی ہوں کیونکہ زیادہ کا علاج نہیں ہے کم کا علاج ہے پھر بھر ٹھیک ہے اب میں اس کو لیڈ لگا کر دوں گی جب جب ہو جائے سکیور ہے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ ہے اب اس میں نے 600 گرام چاول لیے تھے چاول ٹھیک ہے اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے چاول جو لونگ کے ساتھ پکیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سارے سارے چاول ڈال دوں گی میں اس کے اندر اب اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی کچھ دے کے لئے میں بوائل کروں گی ٹھیک ہے اس میں چمچہ چلا آؤں گی اس کو مکس کروں گی اچھی طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں چمچہ چلا رہی ہوں اس کو بوائل کرنے کے لئے میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں میں بوائل آ گیا ہے اور چاولوں کی مجھے صرف ایک logic سمجھ میں آتی ہے یہ کہ چاول آرام سے آپ بریک ہو رہا ہو جائے بلکل آرام سے ٹوٹ جائے آپ لوگ کو نہ مہیند کرنی پڑ رہی ہو بلکل نرم نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں آرام سے ٹوٹ رہے چاول ٹھیک ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اگر کچھ بھی کسر رہ جاتی ہے تو دم لگ دی چاول میں دم لگ لگ دی ہے ٹھیک میں پانچ اچھے شاندار بنتے چاہ وہ کوئی سے بھی ہو ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے کھلے بھی بنے ہیں اور اچھے بنے ہیں ٹھیک اب دونوں چیزوں کو دال کو بھی چاول کو بھی دنگ کس طرح سے میں پریزن کی ہے آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ کو میری آج کی پسند آی ہوگی بہت ہی آسانی سے سمپلس طریقہ ہے دال بنانے کا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز اس کو like کریں شیئر کریں سبسکرائب کیجئے انسٹرگرام کی پوست یا سٹوری پہ ٹیگ بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ